حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان و عظمت ہے جس طرح بھی آپ نے پروفیسر صاحبہ سے سنی ہے بڑی اچھی تمہیر باندھی انہوں نے جن کے چہرے پر اللہ کا کرم ہو اللہ تعالیٰ کی خاص نظرِ عنایت ہو اس کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ حل کریم اور جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار پایا جائے اس کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ حل کریم یہ ایک جو وجہ تصمیعہ ہے نا وہ اور پھر یاد رکھیں کہ آج کے دور میں تو اگر کوئی ظاہری طور پہ حضرت علی المرتضار رضی اللہ عنہ آپ کا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت قرار پایا جائے قرآن کے نقوش کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح خانہ کعبہ کی جو بیلڈنگ ہے ایک نظر آتی ہے سامنے اس کو دیکھنا بھی عبادت والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور صحیح معنوں میں جو علماء ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت قرار پایا تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت قرار پایا ہے انہ وہ ایک حدیث کے الفاظ میرے مائنڈ سے سکیپ ہو گئے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ اصل وجہ ہے کررم اللہ وجہ کریم آج کے اس دور میں ہم کس طریقے سے روشنی لے سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے ہیں آپ کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں جس میں صداقت بھی ہے شجاعت بھی ہے وفا بھی ہے دیانت بھی ہے امانت بھی ہے دیکھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ کریم آپ کی صیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک کا بھی احاطہ ممکن نہیں ہے تو اگر ہم آپ کے زہد و تقوی کی ہی بات کر لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ملا اس کے اوپر آپ نے سبر فرمایا تو یہ آپ کی زندگی کا اور پھر سخاوت کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا کھانا موجود ہے اور باہر سائل نے دستک دے دی کہ مجھے کچھ چاہیے تو اپنا کھانا اور اپنا تمام کچھ اس کو دے دینا یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا ایک پہلو ہے کہ اسے ہی کہتے ہیں نا عصار اسے ہی کہتے ہیں جذبہ ایک تو ہے نا کسی بندے کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ دیتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جمع پونجی ساری کی ساری اللہ کی رامے دے دینا کہ خود اپنے بچوں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا جو ہے وہ ایک بھوک کا ایک ظاہری ایک عالم ہے لیکن ان کی فکر نہ کرتے ہوئے جب باہر کوئی سائل آ گیا تو اس کو عطا کر دینا یہ سخاوت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور پھر دیکھیں اگر ہم خیبر کے موقع پر بات کرتے ہیں آپ کی شجاعت کی وزت علی المرتضی رضی اللہ عنہ آپ کو ایک عزل سے اللہ تعالی نے جو اکشانے عطا فرمائی ہیں یہ اس پر ایک دلیل ملتی ہے کہ خیبر پر بہت سارے لوگوں نے جب حملہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی کہہ لیں کہ حملہ کیا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں اللہ اکبر جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور رسول جس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں اب ہر کسی کے دل میں یہ تھا کہ صبح جھنڈا کس کو ملے گا کس کی اتنی عظمت و شان ہے حضرت غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے کیونکہ بشارت اتنی ہے جس سے اللہ اور رسول پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں تو صبح ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اینہ علی کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے بلایا لواب دہن لگایا آنکھوں کو شفا ملی جھنڈا ہاتھ میں دیا اور آپ نے حملہ کیا خیبر پر بد مقابل آیا تو اس نے کہا کہ میرا فلا نام ہے آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ایک ہی ضرب میں جس نے خیبر کو فتح کر دیا اس کو علی کہتے ہیں وہ علی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندوں پر سوار ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر دیواروں کے اوپر جب وہ مشرقین نے تصویریں اور بت بنائے ہوئے تھے تو وہ شان ہے ان کی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ کریم آقا علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندوں پر سوار ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں اب ہر کسی کی اپنی شان ہے ایک وقت ہے کہ کریم آقا علیہ وآلہ وسلم جن کے کندوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں علی المرتضی کہا جاتا ہے تو آپ کی مبارک سیرت کے تو بہت زیادہ پہلے جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے خواتین آئیں تو انہوں نے کہا اب علم کی اگر بات کریں آنا مدینہ العلم والی یوں بابوہ حضور فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے اب وہ علم کے دروازے علم کے شہر کے دروازے ہیں جن کے علم کا مقام یہ ہے کہ جب خواتین نے کہا کہ حضور ہمیں بھی چار شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے مسئلہ تو سمجھا دیں تو آپ نے اتنے سادہ انداز میں ان کو سمجھایا ایک ہی برطن کے اندر وہ لیکوڈ اشیاء جو بھی تھی ان کو جمع کر کے فرمایا اپنی اپنی نکال لو کہا ہم تو نہیں نکال سکتی ہیں یہ تو مکس ہوگی تو فرمایا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر کہ اگر ایک خاتون کو بھی چار مردوں سے شادی کی اجازت ہوتی تو وہ بچے کا نصب کہاں ثابت کرنی آپ تو یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ایک دہاتی آتا ہے حضور تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ نے ہر کسی کو اس کے انداز کے مطابق اس کی عقل کے مطابق سمجھایا کہتا ہے حضور ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھا آپ نے فرمایا کھڑا ہو وہ کھڑا ہوا فرمایا ایک پاؤں اٹھا اٹھا لیا فرمایا دوسرا بھی اٹھا کہتا ہے جی وہ نہیں اٹھا سکتا اب دیکھیں اتنا سادہ انداز فرمایا کہ جتنا تو اپنی زندگی میں کر سکتا ہے اتنا تجھے اختیار ہے اور جہاں تو مجبور ہے وہاں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضائصی میں تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی اتنے سادہ انداز میں جس نے سمجھایا اس کو علی المرتضی کا حاج